السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چانل اسٹیپ آو گائیڈ ای ہوپ یو آل ار فائن ایسیو آل نو ان مائی ویڈیوز آئی شیئر لیٹس فیشن ٹرینڈ ایسی سیریز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور اپنا بہت خیال رکھیں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں لانگ ہیئر پہ کیسا ہیر سٹائلز ہونے چاہیے کیسی کٹنگ کروا سکتے ہیں آپ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سٹریٹ لانگ ہیئر ہوتے ہیں لیکن وہ سٹریٹ لانگ ہیئر کو ہر وقت کیلی نہیں کر سکتے اس لیے کہ اگر آپ اس کو بلوڈ رائی جب تک نہیں کریں گے سٹریٹ لانگ ہیئر خوبصورت نہیں لگتے ان کو بہت سارے سرمز کی ضرورت ہوتی ہے بلوڈ رائی کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر آپ کسی ایوین پہ جا رہے ہوتے ہیں تو پھر تو آپ اس کو بلوڈ رائی کروا کے یا آپ خود کر کے تو پھر تو آپ بہت اچھے سے ریڈی ہو جاتے ہیں اور آپ کے ہزبن بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو ڈیلی بیسز پہ اگر آپ کو اپنے بالوں میں خوبصورت اور موڈرن لوگ چاہیے تو آپ ضرور کروائیں لانگ ہیئر میں لیئرز کٹنگ جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے فیشن ٹرینڈ میں رہتی ہے ہر وقت آپ کو کسی سرم کی بلوڈ رائی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی آپ ایک جسٹ ایک برش اور یا آپ ایک گھر میں اگر آپ کے پاس بلوڈ رائی ہے تو آپ ہلکا سا اس پہ بلوڈ رائی کریں اور پھر آپ ریڈی ہوتے ہیں کسی بھی ایوینٹ کے نہیں ہیں ایوینٹ آپ گھر میں اگر ہاؤس وائپ ہیں اور آپ ہر وقت ایک ہی جوڑا بان کے یا بن بان کے تنگ آگئی ہیں اپنے بالوں سے تو آپ ضرور کروائیں لیئرز کٹنگ کیونکہ لیئرز کٹنگ ایسی ہوتی ہے جو آپ کو ایک فریش لک دیتی ہے اور آپ کے بالوں کو ایک خوبصورت اور ٹرینڈی لک دیتی ہے آپ اگر شارٹ لیئر کٹنگ نہیں چاہتی ہیں تو آپ اپنی لانگ لیئر کٹنگ کروائیں آپ اس میں بینگز سے اگر آپ پریشان ہوتی ہیں کام کرتے ہوئے تو آپ اس کو لانگ بینگز کروائیں تو بہت ہی لانگز بینگ بھی بہت خوبصورت لگتی ہیں لانگز لیئر کٹنگ بہت خوبصورت لگتی ہیں ورکی بیمنز تو ضرور لیئرز کٹنگ کروائیں اس لیے کہ وہ ہر وقت بلوڈ آئی نہیں کر سکتی تو ان کے نئے یہ بہت ہی ایزی ٹو کیری ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میری آنے والی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ابتہ بہت خیال رکھیں اللہ حافظ